آپ سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک اور خاص طور پر میں چاہتا ہوں اس موقع پر اب دیکھیں یہ بھی ایک بات آگئی پھر عورتوں کی مرتبے اور مقام کی اور بیٹیوں کی مرتبے اور مقام کی کہ حضرت امامہ سلام اللہ علیہ سے جتنا آپ پیار فرماتے تھے ہوتا یہ کہ امام علی مقام حسنین کریمین علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں تو ہم بار بار یہ مثالیں دیتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ہم اپنے سجدوں کو توید فرماتے تھے اپنے کاندر شریف پر پٹھایا کرتے تھے بہت کم ہم بتاتے ہیں حضرت امامہ سلام اللہ علیہ سے بھی آپ کا یہی پیار تھا ذرا وہ بھی بتائیے لوگ کیا ہے یہ امت جو ہے وہ مختلف افترعہ کو انتشار کا جو شکار ہوئی اور افراد و تفرید کے معاملات میں اس انداز سے مبتلا ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا فیضان ہے اور نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھرانے کا جو ایک معاملہ ہے تو ہم نے ان محبتوں اور ان رشتوں اور ان ناتوں کو بھی جو ہے وہ آپس میں بانٹ رکھا ہے جس کا ایک منظر اس حوالے سے جدر آپ نشاندی کرنے نظر آتا ہے حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں تو آپ کے ہاں نوازوں اور نوازیوں میں کوئی بھی محبتوں کا افترار جو ہے وہ افراد و تفرید تفریق نہیں تھی بات کی جائے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی اولاد پاک کے حوالے سے تو آپ کی ایک شہزادی ہیں سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک شہزادے ہیں حضرت سیدنا علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی زندگی کچھ روشن پہلو کی حوالے سے بات کی جائے تو حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاص محبت فرمائے کرتے ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم دیگر ازواج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نجاشی علیہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کچھ زیبرات تحائف بھیجے گئے تو آپ نے اس میں سے بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک ہار یا بعض میں آتا ہے کہ ایک انگوٹھی جس میں اندر حبشی نگینہ لگا ہاتا اس انگوٹھی کو لیا اور فرمایا کہ یہ جو خوبصورت انگوٹھی ہے میں اپنی جو اپنی احل میں سے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے میں اس کو دو گا بعض ازواج متحرات کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ انگوٹھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی جائے گی لیکن آپ نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بولایا اور وہ انگوٹھی ان کے انگلی میں جائے وہ پہنا آتا ہے اس میں ایک اور جو میں اس طالب علم سمرنا چاہتا اس میں ایک اور روایت جو میں پڑھ رہا تھا وہ بھی اس طرح سے کچھ ملتی جلتی ہے کہ انگوٹھی ضرور نجاشی کی طرف سے آئی تھی اور وہ اس میں جو آپ نے نگینہ جو عطا کیا تھا حضرت امامہ صلی اللہ علیہ کو ایک ہار آیا تھا جس میں ازواج تشریف فرماتی اور اس میں سب کے ذہن میں یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کو جائے گا سرکار علیہ السلام نے میں اپنے اہل میں سے سب سے پیاری جو ہیں ان کو عطا کروں گا اپنے نواسی کو عطا کیا یہ دونوں الگ الگ باقیات بھی ہیں اس طرح سے پھر دوسرے نمبر پہ آپ دیکھئے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے حضرت صدر ابو کتادہ رضی اللہ علیہ نے اس کے راوی ہیں اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز میں اپنے ساتھ رکھتے اور اس حالت میں کہ حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کے وقت آپ کی پوچھتے انور پر سوار ہو جائے کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں بٹھاتے جب سجدے میں جاتے تو پھر انہیں اتار کے سائٹ پر بٹھا دیتے اور پھر دوبارہ جب نماز سے مطلب کیا حضرت سجدے سے اٹھتے تو پھر اپنی گود میں بھی اٹھا لیا کرتے اس حد تک کی محبتوں کی جو ہے ایک بات اللہ علیہ وسلم مجھے ویسے بتائیے یہ ایک ذرا دنیا بھر میں اس وقت آپ کو سنا جا رہا ہے نماز تو اللہ کے لئے ہوتی ہے اور جب تک پوری کونسنٹریشن نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے سرکار علیہ وسلم کی محبت اور پیار کا کیا عالم کہ وہاں اس سے بھی تعلق ہے اور یہاں نواسی سے بھی تعلق ہے یہ کیا محبت ہے ایک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس پر علماء نے کلام کیا ہے حضرت اللہ میں شریف الحکم جدی رحمت اللہ تعالی نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کیا یہ عمل کثیر ہے اور اس سے کیا نماز وہ ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹ جاتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے لکھا گیا کہ حضور السلام کی ذات کے ساتھ یہ تخصیص ہے عمل خاص ہے اور یہ بھی ایک شرعی ذابطہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ پاک ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب ہو کے لئے علودگی نہ ہو تو اس کو اگر گود میں رکھا جائے یا اس کو اٹھا لیا جائے دوران نماز تو اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتی